بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انیکہ نصار آپ دیکھ پہے ہیں پروگرام باخبر صبح اور آپ کی صبح کو ایک بار پھر باخبر منانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین امریکی صدارتی الیکشنز کے لیے بحث مباحثیں جاری ہیں تین میں سے دو ڈیبیٹس ہو چکے اور دوسری ڈیبیٹ میں بھی ہلری کلنٹن کو فاتح قرار دیا گیا دیفرنٹ قسم کے قویسٹنز کیے گئے آرڈینس سے قویسٹنز بھی کیے گئے اور دو جو ہوسٹے ان کی جانب سے بھی تابر طور حملے کیے گئے سوالوں کے لیکن ان سوالوں کے جواب ڈانلڈ ٹرم دیتے دیتے کچھ ہچ کچھ آئے کچھ جب بھی سوال دیتے دیتے پرسنل ہو گئے اور پرسنل ہوتے ہوئے اپنی صدارتی طریقہ کار کو چھوڑتے چلے گئے ہلری کلنٹن بڑے ہی سمودلی چلتی چلی گئی اور تمام چیزوں کو چلی گئے یہ آپ کو یاد رہے کہ یہ تب سپیچ ہوئی جس ٹائم پر ویکنڈ پہ ڈانلڈ ٹرم کے حوالے سے ایک ایسی ٹیپ سامنے آئی جس میں خواتین کے حوالے سے انتہائی نازیب افاز استعمال کیا گیا جس کے بارے میں ان کی اپنی بیوی ملانیا ٹرمپ نے بھی اس کو کافی نیکیٹیف جانا اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہوب ہے کہ لوگ بھی اسی طریقے سے معاف کر دیں گے جس طریقے سے میں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو معاف کر دیا لیکن کیا لوگ معاف کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کیا لوگ واقعی میں ڈانلڈ ٹرمپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ ستار کی امیدوار ہیں یا نہیں اور کیا ڈانلڈ ٹرمپ تمام امریکیوں کے حقوق کو جو ہے وہ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے سوال اس سے سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کروا ہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے زفر حلالی صاحب سینئر انیلسٹ ہیں بہت شکریہ حلالی صاحب فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں دکٹر رسول بکش رہید صاحب سینئر انیلسٹ ہیں بہت شکریہ دکٹر رسول بکش صاحب آپ نے ہمیں جوئنگ کیا حلالی صاحب سٹارٹنگ فرم یو ڈانلڈ ٹرمپ ورسز ہلری کلنٹن ایک جگہ پہ ایکسپینینس ہے تو دوسری جگہ پہ پیسہ بھی ہے ڈانلڈ ٹرمپ بار بار کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں بار بار کوئی نہ کوئی ایسا بلنڈر کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے جتنے اگر پوائنٹس بڑھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی نیچے آ جاتے ہیں اب یہ ڈیبیٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ پر وہ پروپرلی آنسر نہیں کر پائے کوئیسٹن کو منور نہیں کر پائے اپنے حساب سے تو وہ ہمیشہ ہیلوری کلنٹن یا بل کلنٹن کی بات کرتے رہے اپنی چیز کو کیوں نہیں ایکسپینین کیا گوڈ کویسٹن میرے خیال میں ہے اس کا کوئی سکرو لوس ہے اس کے دماغ میں شاہ آنی کا آپ دیکھیں آپ امریکہ کے کیا زبردست یونیورسٹیز ہیں جو ہم جانتے ہیں ہارورڈ پرنسٹن ییل ایم آئی ٹی وارٹن سٹینفرڈ مگر دیکھیں کس قسم کی امیدوار وہ پیدا کرتے ہیں ایک پریزیڈن تھا ریگن وہ آپ کو بی گریڈ کاؤبوئی فلم ایکٹر دوسرا ایک پینٹ فارمر تھا کارٹر اور تیسرا تو ایک بالکل ایڈیوٹک آدمی تھا جورج بوش اس نے کیا تباہی کی دنیا میں آپ سب کو پتا ہے کہنے کی بات یہ ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کانٹری with such wonderful educational institutions اور اس قسم کے پریزیڈنٹس پیدا کرتے ہیں بہرحال ٹرمپ جو ہے وہ تو اس کی ایٹیٹیوٹ عورتوں کے بارے میں آپ نے بالکل صحیح کر ذکر کیا اور دوسرے لوگوں کے مذہب کے بارے میں خاص طور مسلم کے بارے میں اس کا کیا ایٹیٹیوٹ ہے وہ بھی ہے تو میرے خیال میں کہ یہ واقع یہ سب سے برا امیدوار پورے امریکن ہسٹری میں کنٹیمپری ہسٹری میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اپنی پارٹی اپنے پارلمنٹری میمبرز آف کانگریس اور سینٹ وہ بھی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور سپیکر آف دہ ہاؤس رائن نے آج کہا یا کل کہا تھا کہ میں اس کے لیے ووٹ بھی نہیں کروں گا تو میرے خیال میں یہ تو بس اب ایک وان ہوس ایلیکشن ہو گیا ہے یعنی جی اوپی یا نہیں ریپبلگان انسیلز اگنس جس لیٹ می ایڈ کہ ایک ہی طبقہ ہے ادھر امریکہ میں جو خوش ہے ٹرمپ کے ساتھ اور وہ ہے موڈی کے سپورٹرز اور انڈین کمیونٹی وہ بڑے خوش ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ آ گیا تو یہ ہمیں مدد کرے گا پاکستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ مسلم کے خلاف ہے مسلم ممالک کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف ہے ڈاکٹر رسول بخش رہی صاحب میکسکنز لٹینوز کے خلاف ڈانلڈ ٹرمپ بولتے ہیں خواتین کے بارے میں مزہکہ خیز قسم کی الفاظ استعمال کرنا ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک شیوہ ہے ایک عام وطیر ہے اور ابھی تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اور ویڈیوز میری لیک کی گئیں آڈیو ٹیپس لیک کی گئیں تو بل کلنٹن کے خلاف بھی اپنا مہاج تیزی سے آگے بڑھاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب یعنی یہ ایک ٹیپ سامنے آئی ہے ابھی پتہ نہیں اور کتنی ٹیپیں ہیں جو کہ پڑی ہوئی ہیں اور اگر وہ سامنے آ جائیں تو پھر تو اور ہی سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی کہ رپابلکنز کی یا امریکی صدارتی امیدواروں کے اندر سے ایک امیدوار اس قسم کا ہے جو کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو بہت ہائیلی کانٹروورشل ہیں بلکل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ کیوں نامینیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ امریکہ کا نامینیشن پروسس بڑا ریگرس ہے کہ شروع میں کوئی دس بارہ ریپبلکن امیدوار تھے جو نیو ایم شائر سے لے کے ہوتے ہوتے تمام ریاستوں میں انہوں نے نامینیشن سیکھ کرنی تھی جس میں کہ ریپبلکن پارٹیز کے لوگ کاؤنٹی لیول سے شروع ہو کے ہر ریاست میں وہ وہ ڈالتے ہیں ان کو منتقب کرتے ہیں تقاریر یہ کرتے ہیں لوگ کے سامنے جاتے ہیں اتنا ریگرس پروسس ہونے کے باوجود سے ایسے لوگوں کا امیدوار ہو جانا اس بات کی اکاسی ہے کہ لوگوں میں ایک روجان پایا جاتا ہے شدت پسندی کا امریکہ کے اندر انتہا پسندی مختلف نوعیت کی ہے کیونکہ مختلف جو نسلوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں مختلف مذاہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان سے نفرت ہے اور لیستانیت پرستی اور نسل پرستی لیستانیت پرستی زیادہ نسل پرستی مغرب کا ایک شیوہ رہا ہے اور امریکہ کے اندر سب کو معلوم ہوگا کہ جو پلیک پاپولیشن ہے اس کو ووٹ کا حق صرف محصر طریقے سے 1964-65 میں جا کے ملا اس سے پہلے وہ ملکل ان کو یہ حق سے ان کو محروم رکھا تو یہ ایک روجان ان کے اندر ہے اور اس وقت جو امریکہ کے اندر معاشی صورتیار رہی ہے یا جنگ کی سی کیفیت رہی ہے جو انہوں نے جنگیں کی ہیں ایراک کی اور لیبیا کی افغانستان کی ایک ایسا معل بنا ہوا ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپنی ممالک میں بھی جو رائٹ وینگ پارٹیز ہیں ان کے امیدوار آگے آ رہی ہیں اور ان میں یہ روجان بایا جاتا ہے تو یہ اس کی اکاسی کرتا ہے لیکن اس قسم کے امیدوار مشکل سے جیتے ہیں کیونکہ ہلری کلنٹن کا پرلنا مجھے ذرا بھاری نظر آتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا رہا ہے اس کے لیے وہ مشکل ہو جائے گا متخفت ہونا اسپیشلی اب یہ ٹیپ آنے کے بعد تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ مسلمانوں کو میکسکنز کو میکسکنز کو میکسکنز کو لیتینوز کو سپینش کو لیکن اب خواتین بھی اگنسٹ ہو گئے ہیں لیکن ہلالی صاحب اس سے قطع نظر کہ ڈانلڈ ٹرم ہم جیتے یا نا جیتے ڈانلڈ ٹرم ہارے یا نہ ہارے ہمیں اتنا تو سمجھ آگئے کہ صدارتی امیدوار کے لیول تک آنے تک اگر ایسا شخص سامنے آ جاتا ہے تو امریکیوں کی کیا سوچ آ رہی ہے یا ایسے ڈیویزن پائی جا رہی ہے کہ ایک طرف بالکل ریسزم کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ایک طرف پھر سے وہ وائٹ سپریمسی کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا عالمی منظر پہ کیا اثر ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ایک سوپر پاور کا ہیڈ اگر ایک ریشلسٹ ہو اور اگر ایک اسلامو فوب ہو جو مسلمانوں کو ہیٹ کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کا بہت برا اثر ہوگا ظاہر ہے معنی all kinds of things پتہ نہیں کون سی جنگ کدھر شروع ہو جائے ایسے آدمی اور جب آپ سوچیں انڈریسٹری کو بینیفٹ کرتا ہے ان کے لیے ان کے لیے ضروری ہے امریکہ کو ایک دشمن ہونا تو ضروری ہے امریکہ must have an enemy اگر enemy نہ ہو تو وہ جب پوری ان کی جو وار مشین ہے وہ ختم اور تباہی ہو جائے گی ائرکرافٹ کیریئرز اور سب مارینز نہیں بن سکیں گے تو میرا اپنا خیال ہے کہ شکر ہے کہ یہ آدمی is lagging behind in the poles دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو زیادہ اگر ہم توجہ نہ دیں because basically یہ ہار گیا ہے اب ہلری اب ہلری کو اتفاق کن جب وہ 1994 میں آئی تھی اور بی بی کے ساتھ میں کام کرتا تھا تو ہاں ایک موقع ملا اسے ملنے سننے اس کی باتیں سننے وہ جب بی بی کے ساتھ بات کر رہی تھی تو میرے خیال میں انیکہ یہ عورت کو پاکستان کے بارے میں بہت پتا ہے she is very sensitized to پاکستان اس کو پتا ہے ہمارے پرابلمز کیا ہیں اس کو پتا ہے ہمارے ساتھ امریکن سلوک ٹھیک نہیں رہا ہے خود اس نے کہا ہے آخر اس نے ریمائنڈ کیا امریکن کو جب وہ testimony دے رہی تھی کانگریس کے خلاف کہ کانگریس کمیٹی کے آگے کہ آپ لوگ پاکستان کو criticize کرتے ہیں مگر پاکستان دیکھئے آپ نے کیا کیا پاکستان کو پہلے لڑایا سوویٹس کے خلاف اور جب سوویٹس چلے گئے آپ ان کو چھوڑ دیا left them alone کہنے لگی what do you think they think of you اور اس کو یہ بھی پتا ہے اس لیے کہ ہم جب گئے تھے امریکہ 95 میں اس کا میاں تھا پریزیڈن تھا اور اس کو پھر بی بی ملی socially of course تو کہنے لگے تو کلنٹن نے بی بی کو کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے جو آپ کے ساتھ ایف سکسٹینز پہ کیا ہے وہ بلکل غلط بات ہے ہم نے آپ سے پیسے لے لیے ہم نے آپ کو پلین بھی نہیں دیا اور اب آپ کو پیسے بھی نہیں واپس کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو عورت ہے more than any other candidate جو تھے اور اگر یہ elect ہو گئی اور لگتا ہے ہوگی میرے خیال میں we should get a good hearing in امریکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں support کریں گے مگر we should get a good hearing ٹھیک ہے یہ خاتم جو ہے definitely آپ نے کہا کہ پاکستان کے مسئلے مسائل کو سمجھتی ہیں لیکن رسول بک شریف صاحب بہت سارے مسئلے مسائل پریزیڈن اوباما بھی سمجھتے تھے بہت ساری چینج کا نعرہ لے کر وہ بھی آئے تھے لیکن جب پریزیڈن کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو سرٹن پولیسیز ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے تجاوز نہیں کر سکتا پریزیڈنٹ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی پولیسی ہلری کلنٹن کے آنے کے بعد جو کہ اب لگتا ہے کہ شیل بی دو ون جو کہ پریزیڈنٹ ہوں گی ایک وائل گیس لگایا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں نرم ہوں گی کوئی نرم گوشہ آئے گا سامنے پاکستان کے حوالے سے یہ امریکہ کی طرح سے کوئی پاکستان سے سختی تو نہیں ہے جہاں تک نرم گوشہ کا تعلق ہے ریاستوں کے تعلقات میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا ریاستوں کے تعلقات میں اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ کیسے پورے کر سکتے ہیں لیکن یہ سمجھ ہونا ضروری ہے کہ مفاد کس چیز میں ہے اور کونسی پالیسی ان مفاد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے یہ بصیرت یہ دانش بندی تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر ہوتی ہے جس کے اہل سارے رہنمانی ہوتے بے شک منتخب ہو جائیں اور بے شک امریکہ کی جمہوریت جونہ ہو علالی صاحب نے ذکر کیا بوش کا کہ جس نے دو جنگیں کرا دی اور اوبانہ اوبامہ نے بھی لیبیا کی جنگ کرا دی اور کہنے کے لیے تو یہی آئے تھے کہتے تو یہی رہے اور یہ کہہ کے آئے تھے اقتدار میں کہ وہ دو جنگوں کو حیرت کی بات ہے اب کیونکہ جو ریاست کے ادارے ہوتے ہیں انٹیلیجنس ہے دفاع ہے ستے دپارٹمنٹ ہے وہ سب انفارمیشن دیتے ہیں اب اس انفارمیشن کو انیلائز کرنا اس کو سمجھنا اور پھر تاریخی پسمنظر کے ساتھ سمجھنا کہ اگر ہم یہ چال چلیں گے یہ پالیسی اپنائیں گے ہمارے یہ ایکشن دوں گے تو وہاں پہ رہا در عمل کیا ہوگا یہ بھی بلکل درست کا جو ان کی ٹیپ سامنے آئی ہے ان کی میرے خیال میں دو ہزار گیارہ میں یہ کانگریشن ہیرنگ تھی یا سینٹ میں کہیں انہوں نے ہیرنگ میں یہ بات کہی تھی کہ جو جن کے خلاف آج ہم لڑ رہے ہیں جن کو ہم داشتگر کہتے ہیں اور یہ پاکستان کا موقف رہا ہے وہ وہ لوگ تھے جن کی ہم روس کے خلاف حمایت کرتے رہے ہیں اپنانشتا بلکل یہ ہلری کلنٹر نے کھل کے کہا ہے اور یہ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے یہاں بھی جو ایک دیانیاں چلتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ہمارے ملک کے اندر شدت پسندی ہے داشت گرتی ہے یہ طالبان ہے لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اندر بھی خرابیاں ضرور ہیں لیکن جو کچھ امریکہ نے افغانستان میں کیا یا عراق میں کیا یا جو کچھ شام میں ہو رہا ہے رسول بکشریز صاحب میں دوسرے ٹاپک کی طرف بھی بڑھوں گی جہاں ڈیبیٹس ہوتی ہیں جہاں بات ہوتی ہے لوجک کے ساتھ امریکہ کے اندر پریزیڈنشل ڈیبیٹ میں وہاں پاکستان کی سیاست میں اکثر اوقات اس طرح کی ڈیبیٹ ایک دوسرے کی بات سننا کمی نظر آتا ہے اور اب تیس اکتوبر کو بھی اسلام آباد بند کرنے کی جب باتیں آتی ہیں تو پھر منانا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کو منانا پڑے گا امران خان صاحب کو جبکہ ان کی کئی اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں کئی ایسی جماعتیں جنہوں نے پہلے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ساتھ نہیں دے رہی ہیں ایسے میں طاہر القادری صاحب کا کام آنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور پہلے خبریں یہی تھی کہ طاہر القادری صاحب کو منانے کے لیے شیخ رشید صاحب بھی لندن میں ہیں چودری سرور صاحب بھی ہیں اور جہانگیت سنین صاحب بھی ہیں لیکن اب اس چیز کی تردید سامنے آ رہی ہے وہ کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کہ میں تو ملاقات ہی نہیں کی لیکن دوسری جانب ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب نے کوئی مصبت جواب دیے بغیر کینیڈا روانگی کو ترجی دی حلالی صاحب اگر سیاسی منظر نامے پہ طاہر القادری صاحب سے سہارا لینا ہے دوبارہ اور یہ چیزیں سپیکر صاحب نے بھی کہیں بہت سارے اور ذرائع بھی کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہم نے ملاقات ہی نہیں کی نہ ہم ملاقات کرنے گئے ہیں آخر ہو کیا رہا ہے کیا بات نہیں بنی تو چیزیں چھپائی جا رہی ہیں یا پھر واقعی میں بات کرنے گئے تھے انکہ انسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو قادری صاحب نے انکار کیا ہے سرور صاحب اور ترین کو ملنے کا یہ اس کا جو آؤٹکم یہ ڈائریکٹ آؤٹکم ہے عمران خان صاحب کے بیہیوئر کا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے دو دفعے دوہزار چودہ میں قادری صاحب کو انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا دو دفعے انہوں نے وعدہ کیا کہ میں بھی آؤں گا اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کے جلسے میں اور وہ نہیں آئے اس سال سب کو میرے خیال میں کافی لوگوں کو پتا ہے کہ قادری صاحب اگر ان کو دعوت نامہ ملتا تو شاید وہ بھی ورائی ونٹ پہنچ جاتے یا وہ لاہور کا جو جلسہ ہوا تھا اس پہ آتے مگر وہ ان کو نہیں ملا وہ شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے مگر وہ نہیں ملا عمران خان صاحب ایکٹ کرتے ہیں as if he needs no one else اور کسی کی ان کو ضرورت نہیں ہے کوئی پارٹی کی ضرورت نہیں کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے دوسرے لوگوں سے اگر بھائی آپ کو کوئی امداد کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سرور اور ترین کو کیا ضرورت تھا لندن جانے کے لیے اور قادری صاحب کو بات کرنے کے لیے اور اگر آپ میں بہت سارے اچھے قوالٹیز ہیں عمران خان پہ he is courageous he is my he is اماندار ہیں مگر ایک چیز ہے ان میں جو میرے خیال میں ان کو it's a set back ان کی arrogance ان کا pride اور arrogance جو ہے میرے خیال میں ایک اچھے لیڈر کے پاس humility ہونی چاہیے ان کو خود جانا اگر وہ چاہتے تھے قادری کو یہ کرنے ان کو خود جانا تھا خود پوچھنا تھا کیا بات ہے آپ کی کیا problem کیا ہے آپ کو کہ آپ میں humility اتنی نہیں ہے ہونی چاہیے اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں ہی نہ دیکھئے یہ جو ہر وقت کہتے رہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے میں تو آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں ہائے ہائے آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں ہمارے لیے کہ اپنے لیے یار خدا کے لیے get off this high horse come down to earth اور جائیں لوگوں کو ملیں اور humility humility بہت ضروری ہے ایک good leader میں اگر یہ آ جائے ان کے پاس تو شاید وہ بہت اچھا لیڈر بن جائے چھیک لیکن جب داہور سانہے کے حوالے سے حلالی صاحب جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اور حلالی صاحب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مورن ٹاؤن کے بارے میں جب اعتجاج کر رہی تھی پاکستان عوامی تحریک اور جس طریقے سے چیزیں آگے لے کر چل رہے تھے قادری صاحب اس ٹائم پہ امران خان صاحب کو یا پی ٹی آئے کو دعوت دی گئی تھی رسول بکشری صاحب تب امران خان صاحب نہیں گئے اور نہ جانے کی وجہ سے دیفنیٹلی تحر القادری صاحب نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ جب یہ بلائیں گے تو پھر ہم بھی نہیں جائیں گے کیا یہ صرف و صرف ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے یا پاکستانی عوام کے مفاد کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے گا دیکھیں دیکھیں میں یہ جو منظر نامہ آپ نے بنایا ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا میرا خیال یہ ہے کہ طریقہ انصاف یہ نہیں چاہتی کہ وہ طاہر القادری کا سہارہ لیں جو انہوں نے جلسے جلوس کی ہیں جو تحریک چلائی ہے وہ انہوں نے اپنے عوام کے تیمیت کے ساتھ انہوں نے چلائی ہے اور ان کو پتا ہے کہ اگر کسی اس قسم کے جنونی آدمی سے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا ملاتے ہیں تو اس کی ایک سیاسی قیمت میں ان کو چکھانی پڑے گی میرا نہیں خیال ہے کہ جو ماس فالوئنگ ہے قادری صاحب کی ان کے پاس دیڈی کےٹڈ ورکر ہیں جو ان کے پیروکار ہیں مذہبی جنونی ہیں ان کے ساتھ ہیں کسی بھی صورت میں وہ جوٹ بولیں کسی کو کچھ کہیں صدت پر اکھتا ہیں بہر رہیں اندر رہیں وہاں صورت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن ان کی تعداد اتنا نہیں ہے کہ ایک سیٹ بھی کہیں سے وہ جیت سکے تو اس لیے ان کے اوپا ان کا سہارہ لینا طریقہ انصاف کے نامفاد میں ہے نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے لیے مر رہی ہیں یا تبو دعو کر رہی ہیں وہ اپنی سیاست اپنے انداز میں کرتے ہیں اور مذہب اور سیاست ان کا دو رخ ہے جو ہمیشہ کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں کیا کہیں گے اگلا قدم ان کا کیا ہوگا ایک دن حکومت کے خلاف جذباتی نعرے لگاتے ہیں انقلابات کے بات کرتے ہیں دوسرے دن پتہ لگتا ہے کہ وہ ہمیں بہت چلے گئے ہیں میرا پتہ کیال ہے کہ یہ جو خبریں ہیں ان میں کوئی تصدیق نہیں ہے کہ کیا وہ وہاں بنانے کے لیے آج شیخ رشید جو بات کرتے رہی ہیں اور میرے اپنے نزدیک میں جو سمجھتا ہوں کہ طریق انصاف کے لیے شیخ رشید بھی ایک لائپ دیتی ہے جس کسی کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں اس سے طریق انصاف کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور غالباً تاریخ انصاف کے اندر بھی اس بات کا حساس ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوہ اس کے کہ ان کی اپنی ایک سیس ہے جو کبھی چیتے ہیں کبھی آتے ہیں جو کچھ اپنے ووٹ بینک راولپنڈی کے اندر موجود ہیں جو کچھ عمران کرنا چاہیں گے تیس اکتوبر کو وہ اپنے باقی آپ نے باقی سیاست جماعت ان کے ساتھ نہیں انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا کسی نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا نہ انہوں نے وعدہ لیا تھا یہ تحریک اگر وہ چلا رہی ہیں اور جسی عوام کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے اتحاب کے لیے ہے تو باقی جو کلیجکل اسٹیبلشمنٹ کی پاٹیاں ہیں اینکیو ایم سے لے کے این پی تک جی ایو آئی تک اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پچھلے تیس سال سے حکومت کر رہی ہیں ملک کے اندر کیا ان کا اتحاب نہیں ہونا چاہیے کیا وہ چاہیں گے جو اتحاب کے لیے تحریک چل رہی ہے یا عمران خان جو کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہے یعنی رسو بک شیخ صاحب وہ بگرنگ میں جو دعوے کیے تھے پیپلز پارٹی نے بڑا پینما لیگز پینما لیگز ہو رہا تھا وہ سارے کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے حلالی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی حلالی صاحب دو چیزیں ہیں سب پارٹیز اس ملک میں جو ہم نے دیکھے ہیں کرپٹ ہیں ریس بک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اور عمران خان کو ان کی ضرورت نہیں ہے جب کرپشن کے پیچھے وہ نکلتے ہیں اور میں ہر وقت کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں وہ بلاول بٹو کو بھی دعوت دے رہے تھے پی 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 سے زیادہ کیا کرپ پارٹی ہو سکتا ہے اور قادری اس نوٹ کرپ قادری کے خلاف کرپشن نہیں یہ کہتے ہیں لوگ کے پیسے لے کے چلے گیا دیکھئے بات اصل یہ ہے کہ قادری صاحب کے پاس دس پندرہ ہزار لوگ لویل سپورٹرز آپ اسلام آباد کو بسیج کرنا چاہتے ہیں آپ ہر روٹ کو بند کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایسے لوگ ہونا چاہیے جو ادھر برداشت کریں گے اس قسم کی پریشر جو پولیس اور لوگ ڈالیں گے ان پہ میں تو سمجھتا ہوں یہ میکس اور آپ دیکھیں گے یہ 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 نہیں ہو سکتا ہے پولیٹکس میں مگر اب دیکھیں کیا ہوتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ قادری کے جو دس پندرہ ہزار لوگ جو وہ موٹیویٹ کر سکتا ہے they would be essential to any successful besieging of اسلام آبان مختلف جو سمجھتا ہے جو سی بی کا بہت عرصے پہلے ایک بیان آیا کہ ہم سے امید نہ رکھیں پھر ایسے بیانات بھی سامنے آتے ہیں اب کون سا بیان سامنے آیا کہاں کی بیان بازی شروع ہوئی اور اس کے بعد کیا رپکشنز ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی 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 لیکن یہاں کھیل کے میدان میں سیاست کم نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کھیل سیاست زیادہ اور کھیل کم بن گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کھلاڑی سیاسی بیانات دینے پر مجبور ہو گئے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے وہ نظر آتے اور اس سے ان کا وقار تو کم ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن پاکستانی کھیل کا وقار کم ہو جاتا ہے اب بات کی جائے جعوید نیاداد کی اور ساتھی شاہد آفریدی صاحب کی ان کے بیچ میں ایک تنازہ کھڑا ہو گیا ایک دوسرے کے اوپر باتیں بھی کی گئی تانازنی بھی کی گئی اب شاہد آفریدی یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں لے کر جائے جائے گا جعوید نیاداد کی اس بیان کے حوالے سے جو کہ میچ فکسنگ کے حوالے سے کیا گیا اس پارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن اسکری صاحب بھی موجود ہے ڈاکٹر حسن اسکری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہلالی صاحب سے میں پہلے آؤں گی ہلالی صاحب سٹارٹنگ فرم ڈا گیم کہ کھلاڑی کھیل کے میدان میں پرفارم کرے بیان بازی کے میدان میں نہ پرفارم کرے اپنے کھیل کی طرف توجہ دے کر اپنے باتوں کو پروف کریں انسٹیڈ اف یہ کہ ان کو کسی بیان کی طرف سے پروف کرنا پڑے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے کھیل میں اسپیشلی کرکٹ میں سیاست بڑی ملا گی جاتی ہے اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم ہر چیز میں سیاست کو ملاتے ہیں تو اس کو ختم تو کرنا پڑے گا ہلالی صاحب ایسا تو نہیں چل سکتا کہ کھیل بھی ساتھ چلے اور سیاسی بیانات بھی ساتھ ساتھ چلے نہیں تو ہم پورا نوالہ ہی نہیں ختم کرتے ہیں دیکھیں اب کہنے کی بات ہے بہت بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ دو اچھے ماہا کرکٹرز نے ایک ایک کے خلاف اس قسم کے چارجز یہ صرف پاکستان کے دشمن اس کو سن کے خوش ہو سکتے ہیں اور میں تو صرف میاداد صاحب کو یہ کہوں گا کہ اگر چلیے اگر آپ کے پاس ثبوت تھا تو آپ پہلے کیوں نہیں دے دیا یہ ثبوت اگر you are convinced کہ match fixing میں ان کا ہاتھ ہے تو پہلے بتا دیتے طریقے سے بتاتے انکوائری ہوتا quietly اور پھر پتا چل جاتا کہ وہے صحیح ہے کہ نہیں میں نے یہ کہنا اب اس لیے کہ آپ کا اور اس کا افریدی کا بنتا نہیں ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے میں سمجھتا ہوں میاداد is a fantastic cricketer and a great پاکستانی ساتھ ساتھ اس نے جو پاکستان cricket کو services دیا ہے wonderful اور افریدی بھی مگر مجھے بتائیں اس کی ضرورت کیا ہوتی اگر شاریار خان صاحب جو اس کے پی سی بی کے ہیں اگر وہ یہ باتیں کب سے ہو رہی تھی کہ ایک آدمی benefit match مانگ رہا ہے اگر وہ step in کرتے اور کہتے ہاں جو آدمی پاکستان کے لیے اتنے سال کھیلا ہے اس کو benefit match ملے گا وہ فیصلہ ہو جاتا اور پھر یہ ضرورت نہیں ہوتا کسی اور کو کہنے کہ دیکھو یہ کیوں benefit match مار رہا ہے یہ corrupt ہے اور یہ وہ ایک یہ تو پہلی بات دوسری بات یہ ہے اب عمران خان نے یہ resolution جو introduce کیا ہے پنجاب assembly میں he has politicized it اب جب آپ اس کو politicize کر دیتے ہیں اس طریقے سے because افریدی کی بھی mass following ہے جاویز میاداد کی بھی following ہے ہوتا یہ ہے کہ اب شاریار خان وہ تو ہے وہ اس کا appointee نا نواز شریف صاحب کا appointee ہے اب وہ نہیں چاہے گا کہ پی ٹی آئی کا جو resolution پاس ہوا ہے اس کو وہ support دیں تو now it has become complicated اور خامقہ it has become politicized افسوس ہے مگر یہ کیا کریں یہی ہے problems ہمارے مجھے یہی مسئلہ ہے ہمارے اچھا ڈاکٹر حسن آپ کیا خوب ہوتا کہ اگر بیٹھ کر یہ بات کر لی جاتی پی سی بی کے اندر اندر ہی بات ہو جاتی management کی بات ہو جاتی board کی بات ہو چاہتی اور تمام چیزیں decide ہو جاتی instead of یہ کہ جس طرح شاید افریدی نے بھی آکے twitter کے اوپر بات کی جاویز میاداد صاحب نے بھی کھل کے بات کی اب یہ کھل کے بات کرنے سے پی سی بی کی weakness سامنے آگئی ہے ہم لوگوں نے کیا cricket board اس لیے بنایا ہوا ہے کہ یہاں صرف اور صرف دھڑے بنتے رہے ہیں پہلے بھی ہمیں پتا ہے کہ ٹیم میں بھی آپس میں political جو ہے وہ grouping ہوتی رہی ہے دیکھیں اس کے لئے دو وجوہات ہیں جو ابھی میں point add کروں گا جہلالی صاحب کی پاتھ کو کہ ایک تو میڈیے کی ایکس ایزی ہے ٹیوٹر ہے فیس بک ہے اس سے آپ جو مرضی لکھنے اور اس کے جواب میں آپ کو کہانی چل جاتی ہے پانجی میں ایسا نہیں تھا تو اس لیے اتنا public تک یہ جھگڑے ان کو پہنچتے نہیں تھے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ sports کے اندر بھی پاکستان میں زوال آیا ہے cricket ہے hockey ہے squash ہے جو کبھی top پہ ہم ہر جگہ ہوتے تھے اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ جب جو ان کے players ہوتے ہیں وہ مختلف راستے ڈھومتے ہیں prominent کے پہلے زمانے میں prominence کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ آپ perform کریں اب prominence کا یہ بھی راستہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بدنام کریں جس سے نہ صرف sports خراب ہوتی ہے بلکہ ملک کا محول خلاب ہوتا ہے کیونکہ اس قسم کی سیاست کا تعلق sports سے نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے جو sports control board ہوتے ہیں جاہے وہ خاوکی کے ہوں cricket کے ہوں اور اگر ان کے بڑے player اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو ان کو discourage کرنا چاہیے اور جیسا یہ ہے کہ مگنینیمیٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ایک بات کہہ دی ہے آپ دوسرے دوڑا سا جو ہے ادھر ادھر کے ڈال دیتے ہیں آپ counter الزامات لگاتے ہیں پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ جل پڑتا ہے جو کہ افسوس کی بات ہے کیونکہ اب ہمارے ہاں ذرا سی بات پہ ایک گریبان تک پہنچنا جو ہے ایک fashion بن گیا ہے اور اسی طریقے سے لوگ اپنی professionalism کی کمیاں جو ہیں وہ اس کو compromise کرنے کی کوشش کریں صحیح حلالی صاحب آفریدی صاحب کے career میں بہت ساری controversies رہی جس کے اندر وہ ball chewing والی چیز بھی سامنے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو کہ آفریدی کی اپنی performance کو کچہرے کو مسک کرتی رہی یا اس کو ماند کرتی رہی اب یہ بات کہہ دینا جاتے جاتے اپنی career کو controversial بنا دینا کیا خوب نہیں ہوتا کہ یہ board کے سامنے بات رکھتے آفریدی صاحب کہ شہریار خان نے کیوں نہیں انٹیوین کیا کیوں نہیں ایک پالوسی بناتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے کھیلا پندرہ بیس سال ان کو ایک بینیفٹ میچ ملینا چاہیے خیر بتا آپ کو میں ایک چیز بتاؤ خدا ان کا ہیلتھ کو بہتر کریں شہریار خان مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ایس بیری بیاد ایڈ میری سٹریٹر اور ان کے پریویس انکار نیشن میں جب وہ تھے میں بھی اس اکھ تھا تو یہ بڑا ایویڈنٹ تھا مگر پھر بھی جس قسم کی اپوائنٹمنٹ آج کل ہوتی ہیں وہ کھو جاتے ہیں اب آپ سے تندلکر کو چار دفعے انہوں نے ڈراؤپ کیا اس میچ میں ایک دفعے افریدی کی بولنگ پہ تو یہ بھی ایک عجیب ہے کہ آپ اگر ایسے کچھ چیز کر رہے ہیں اپنی بولنگ پہ آپ کسی کو ڈراؤپ کر رہے ہیں میں تو سوچتا اگر واقع فکس کرنا ہو تو کہتا ملتا رہا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سب کو شک ہونے لگا ہمارے انوائرمنٹ میں کہ یہ کیا ہو رہا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی سوچے کہ یہ کچھ دال میں کچھ کالا ہے مگر میرے خیال میں جب تک آپ کے پاس سولیڈ پروف نہیں ہے آپ نہیں اکیوز کر سکتے اور جب تھا اس وقت پریزنٹ کرنا تھا بعد میں نہیں ہے کہ اگر اس کو بیج کر یا پھر اس کو ختم کر کے یا پھر اس کو کم کر کے ایک چھوٹا گھر لے دیا جائے جیسے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ ہے یوکے میں تو پاکستانی عوام کا بہت سارا خرچہ بچ سکتا ہے لیکن ایک نیا خرچہ ڈاپٹر حسن اسکری صاحب پچاس کروڑ کی لاغت سے وی آئی پی استبل جا جی ٹریننگ بھی ہوگی گھوڑوں کی بہت ساری ہوگی کہ یہی ٹریننگ جو گھوڑوں کی کرنی ہے ہمارے کھلاڑیوں کی کیوں نہیں کر دیتے دیکھیں یہی تو اس ملک کی تیجدی ہے کہ جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ اپنی مرضی کی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اکاؤنٹیبیلٹی جب تک آپ آفس میں ہیں اکاؤنٹیبیلٹی کا تصور ہی نہیں ہے اس سے پہلے بھی پرائی منسٹر ہاؤس میں زرزاری صاحب نے ایک ارتبال بنانے کی کوشش کی تھی بلکہ بنایا بھی تھا موارا بگر مبارا اس روح کی طرف جایا جا رہا ہے تو یہ چیس بہت ہی افتوسناک اور خطرناک ہے اس قسم کی اس معاملات کو جاتو آپ پارلیمنٹ کے سامنے لائیں اپارلیمنٹ سے اپروول لیں اس بات کی اول تو خود بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ٹیکس پیر کے کتنے پیسے کو اپنے اوپر ضائع کرتا ہے بالحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹوراج نکلتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے یا پرائی منسٹر صاحب کے آپ دیکھیا تو ذرا کھڑے ہو کے چھڑک دے کہ اتنا لمبا چوڑا جلوس چل رہا ہوتا ہے جو ٹریفک بند کی جاتی ہے تو ان اخراجات کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا اگر لوگ ہی رہیں اور اپنی شہرت جو ہے اپنی قابلیت اپنی پرفارمنس اور ایڈمنسٹریشن کو امپروو کر کے لوگوں خدمت کر کے اگر تو حکومتیں اپنے آپ کو مشہور کریں سب تو بات ہے بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جب لوگوں کو بینیفٹ دیتے ہیں وہ بھی ذاتی جو ہے توفے کے طور پر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سکین چلا دی ان کو کسان پیکج چلا دیا ویسے ذراعت کا بیڑا گھر کس ملک میں ہوا وہ ہے لیکن کسان پیکج چلا کے کچھ لوگوں کو ابلائج کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو الیٹ ہیں پاور الیٹ ہیں وہ ذاتی جو اپنا شہرت کو کم کرنے کے لیے پرفارمنس کی طرف جائیں اور یہی سپورٹ کا مطلہ ہے سپورٹ کے اندر کنٹرول بورڈ کی کمزوریاں ہیں کہ پلیئر جو ہیں اس کی جن کی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے گفتگو کرتے ہیں چیک اچھا ڈاکٹر صاحب جیز نے زرداری صاحب کا بھی نام لیا حلالی صاحب آپ کو بھی آ دوگا زرداری صاحب کے گھوڑوں کی وہ فٹیج اور ویڈیوز بھی آتی تھی جہاں مربع کے مربع کھلائے جا رہے ہوتے تھے باقاعدہ دسترخوان لگتا تھا ان کے گھوڑوں کے لیے یہ ہو کیا رہا ہے یہی چیز پاکستان کے عوام کی صحت پر کیوں نہیں لگ رہی پاکستان کے عوام تو بلکہ سوچتے ہیں کہ ایک جگہ مور چوری ہو جاتا ہے تو پوری پولیس لگا دی جاتی ہے مور کو ڈھونڈنے کے لیے دوسری جگہ گھوڑوں کے لیے اتنا وی آئی پی اسٹبل بن رہا ہے پاکستانی عوام سوچتے ہیں کہ شاید وہ ان گھوڑوں سے ان موروں سے بھی بہتتر میں دو تین quick points point number one یہ ہے کہ یہی پاکستانی عوام ان کو elect کرتی ہے یہ پاکستانی عوام کو شرم ہونا چاہیے یہ ہمارے problem actually یہ ہے کہ یہ حرام یہ جو عوام ہے نا یہ خود ان میں نقص ہے leaders تو اور نقص ہوں گے مگر یہ خود ان کو elect کرتی ہے تو they deserve the leadership that they get number one دوسری بات ہے آپ یہ گھوڑوں کی بات کر رہے ہیں دیکھیں I'm sorry I disagree اگر آپ کے پاس ایک سو گھوڑے ہیں یا پچاس گھوڑے ہیں جو بھی ہو اور ceremonial visits کے لیے آپ کو رکھنا ہے اور ceremonial occasions پہ ان کو نکالنا ہے پہلے فیصلہ کریں کہ whether you can afford it as a poor nation اگر آپ نے فیصلہ کیا ہاں تو پھر اگر یار اگر ہاں ہے تو پھر گھوڑوں کے لیے لوگوں رکھیں ان کے لیے تبیلے رکھیں ان کے لیے ہر قسم کا سہولت ان کو ہونا چاہیے you don't want sick horses you don't want lame horses تو آپ کو ان کا دیکھبھال کرنا ہے اور اگر وہ پچاس کروڑ لگ رہا ہے تو پہلے فیصلہ کرو کہ آپ چاہتے ہیں وہ بیس لوگ گھوڑے میں بیٹھ کے لانسز لے کے وی آئی پیز کے پیچھے چلیں یا نہیں اگر آپ نے فیصلہ کیا ہاں then look after them تو میں نہیں سمجھتا یہ پچاس کروڑ جو ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھوڑوں کا خیال رکھنا ہوگا definitely رکھنا ہوگا لیکن کیا پاکستانی عوام یا پاکستان کا بجٹ یہ چیز افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے یہ شاہ خرچی نہیں میرا خیال میں نہیں کر سکتا I agree with you completely میرا خیال میں یہ نہیں ہو سکتا اور میرا خیال میں presidency میں shooting range بھی نہیں ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے Olympic swimming pool کی بھی ضرورت نے میرا اپنا خیال frankly یہ تھا کہ اسلام آباد کبھی ضرورت نہیں ہے بھائی کیا ضرورت تھا اسلام آباد کے اس لیے کہ وہ ایوب خان کا ایوب خان کا گاؤں کے نزدیک ہے nonsense کراچی was serving very well اور اگر کراچی رہتا پاکستان کے history بھی بدل جاتی ہے جی ڈاک صاحب جوڑوں کا جہاں تک تعلق ہے آرمی کے horse people موجود رہے ہیں اور ہیں اس وقت بھی جہاں گھوڑے بریٹ بھی ہوتے ہیں اور جو پریزیڈنٹ کی جو honor guard کے جو گھوڑے ہیں وہ تو آرمی کی طرف سے آتے ہیں وہاں لکافٹر کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ہر وقت تو گھوڑے استعمال نہیں ہوتے پریزیڈنٹ کی گھوڑ کے اندر تو آرمی کو کیا ضرورت ہے گھوڑوں کی اس کے حساب آرمی کی کیا ضرورت ہے گھوڑے کی آرمی میں تو استعمال ہوتے ہیں نا بعض دفعہ چیزیں لانے میں جانے کے لیے بہت سے خچر بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ بہت سے پہاری علاقوں میں سامان لے جانے کے لیے خچر ہوتا ہے گھوڑا کب آپ نے دیکھا ہے میں بڑے آمی sorry to interrupt you آسکری صاحب آئے بڑے میں نے میں بڑے exercises آمی پہ گئے ہیں میں دیکھا ہوں witness کیا ہوں میں نے ابھی تک ایک گھوڑا نہیں دیکھا خچر دیکھا گھوڑا نہیں دیکھا ابھی تک میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گی ڈاکٹر صاحب بات مکمل کر لی جائے میں آپ کو بتاتا ہوں آرمی کے گھوڑے کس لیے ہوتے ہیں آرمی کے گھوڑیا اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ تو two اور three star جنرل پریکٹنس کرتے ہیں میں بالکل آپ کی طرف آتی ہوں جی ڈاکٹر صاحب اور اب ماضی کی نسبت جو ہے ماضی میں تو بہت بریٹس دور میں تو بہت ڈیپو ہوتے تھے اب صرف ایک دو ڈیپوز رہ گئے ہیں جو کہ وہ limited scale پر گھوڑے رکھتے ہیں اور پریسنٹ کے جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ 20 مارچ کی کوئی پریڈ میں ہوتے ہیں ورنہ استعمال ہوتے لیکن جو کہ پاکستانی عوام کو پاکستانی عوام کی جیب سے بھرنا ہوتا ہے یہ وہ خرچہ ہے جس کے بارے میں اس حکومت نے آ کر بیگننگ میں کہا تھا کہ جی ان کرچوں کو کم کیا جائے گا زفر علالی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ڈاکٹر حسن اسکری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو لیکن یہ جو وعدہ کیا گیا تھا یہ وفا نہ ہو پایا اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ خرچہ کم کیا جائے گا تو خرچہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا دو گھوڑے گفٹ کیے گئے تھے دو گھوڑوں کے حوالے سے بھی اپروول بعد میں لیا گیا تھا ہمارے آج کے شروع سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھیے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ